موسیقی میری بیٹی کی سادھی تھی اور میں کچھ دنوں کی چھٹی لے کر سادھی کے تمام انتظام کو دیکھ رہا تھا اور جن سپر سے لوٹ کر میں گھر آیا تو پتنی نے آ کر ایک لیپاپا مجھے پکرا دیا لیپاپا آن جانا تھا لیکن پریشک کا نام دیکھر مجھے ایک آسر بھی میسریج جی گیا سا ہوئی امرویسواس ایک ایسا نام جسے ملے مجھے برسو بیٹ گئے تھے میں نے لیپاپا کھولا تو اس میں ایک لاکھ ڈالر کا چیک اور ایک چٹھی تھی اجنی بری راسی وہ ابھی میرے نام پر میں نے جلدی سے چٹھی کھولی اور ایک سانس میں ہی سارا پتر پڑ ڈالا پتر کسی پری کتھا کی طرح مجھے اچم بھیت کر گیا لکھا تھا آدرنیا سر میں ایک چھوٹی سی بھیٹ آپ کو دے رہا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے احسانوں کا کرج میں کبھی اتار پاؤں گا یہ اُفار میری اندیکھی بہن کے لیے ہے گھر پر سبھی کو میرا پرنام آپ کا امر میری آنکھوں میں برسو پرانے دن سہیسا کسی چلچت کی طرح تیڑ گئے ایک دن میں چنڈیگر میں ٹہلتے ہوئے ایک کتاب کی دکان پر اپنی من پسند پتری کائیں اُلٹ پلٹ رہا تھا کہ میری نظر باہر پستکوں کی ایک چھوٹی سی دھیر کے پاس گھرے ایک لڑکے پر پری وہ پستک کی دکان میں گھوستے ہر سمبراند بیکتی سے کچھ انون میں بینے کرتا اور کوئی پر تکریہ نہ ملنے پر واپس اپنی جگہ پر جا کر کھرا ہو جاتا میں کافی دیر تک موک درسک کی طرح یا نظارہ دیکھتا رہا پہلی نظر میں یہ پھٹ پات پر دکان لگانے والوں دورہ کی جانے والی سمان سی ویوستہ لگی لیکن اس لڑکے کے چہرے کی نیراسہ سمانے نہیں تھی وہ ہر بار نئی آسہ کے ساتھ اپنی کوشش کرتا پھر وہیں نیراسہ میں کافی دیر تک اسے دیکھنے کے بعد اپنی اُدھ سکتہ دوا نہیں پایا اور اس لڑکے کے پاس جا کر کھرا ہو گیا وہ لڑکا کچھ سمان سے بھی یعن کی پستکیں ویج رہا تھا مجھے دیکھ کر اس میں پھر امید کا سنچار ہوا اور بڑی ارجہ کے ساتھ اس نے مجھے پستکیں دکھانی شروع کی میں نے اس لڑکے کو دھیاؤں سے دیکھا ساپ سترہ چہرے پر آتن بسواس لیکن پہناوا بہت ہی سادھارن تھن کا موسم تھا اور وہاں کے والے ہلکا سا سویٹر پہنے ہوئے تھا پستکیں میری کسی کام کی نہیں تھی پھر بھی میں نے جیسے کسی سمموہن سے بند کر اسے پوچھا بچے یہ ساری پستکیں کتنے کی ہیں آپ کتنا دے سکتے ہیں سر ارے کچھ تم نے سوچا تو ہوگا آپ جو دے دیں گے لڑکا تھوڑا نیراس ہو کر بولا تمہیں کتنا چاہیے اس لڑکے نے اب یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ میں اپنا سمیں اس کے ساتھ پجا رہا ہوں پانچ ہزار روپیے وہ لڑکا کچھ کرواہٹ میں بولا اس پستکوں کا کوئی پانچ سو بھی دے دے تو بہت ہے میں اسے دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا پھر بھی آنیاز موہ سے نکل لیا اب اس لڑکے کا چہرہ دیکھنے لائک تھا جیسے دھیر ساری نیراسہ کس نے اس کے چہرے پر اوڑیل دیو مجھے اب اپنے کہے پر پستاوا ہوا میں نے اپنا ایک ہاؤں اس کے کندھے پر رکھا اور اس سے سندابنہ وڑے سبت میں پھر پوچھا دیکھو بیٹے مجھے تم پستک بیچنے والے تو نہیں لگتے کیا بات ہے ساپ ساپ بتاؤ کی کیا جرورت ہے وہ الڑکا تب جیسے پھوٹ پرا ساید کافی سمیں نیراسہ کا اتار چڑھاؤ اب اس کے برداز سے وہاں تھا سر میں ٹین پلس ٹو کر چکا ہوں میرے پتا ایک چھوٹے سے ریشتراؤں میں کام کرتے ہیں میرا میڈیکل میں چین ہو چکا ہے اب اس میں پرویش کے لیے مجھے پیسے کی جرورت ہے کچھ تو میرے پتا جی دینے کے لیے تیار ہیں کچھ کا انتظام ہوا ابھی نہیں کر سکتے لڑکے نے ایک ہی سانس میں بڑی اچھی انگریزی میں کہا تمہارا نام کیا ہے میں نے منتر نوک دھو کر پوچھا امر وشواس تم وشواس ہو اور دل چھوٹا کرتے ہو کتنا پیسہ چاہیے پانچ ہزار اب کی بار اس کے سور میں دین تا تھی اگر میں تمہیں یارا کم جے دوں تو کیا مجھے واپس کر پاؤگے ان پستکوں کی اتنی قیمت تو نہیں ہے اس بار میں نے تھوڑا ہس کر پوچھا سر آپ نے ہی تو کہا ہے کہ میں وشواس ہوں آپ مجھ پر وشواس کر سکتے ہیں میں پیسلے چار دن سے یہاں آتا ہوں اب پہلے آدمی ہے جس نے اتنا پوچھا ہوں اگر پیسے کا انتجام نہیں ہو پایا تو میں بھی آپ کو کسی ہوتل میں کپ پلیٹ دھوتا ہوا میروں گا اس کے سور میں اپنے بھویس کے ڈوبنے کی آسانکہ تھی اس کے سور میں جانے کیا واہ تھی جو میرے جہن میں اس کی لئے سیوگ کی بھاونا تہنے لگی مستشک اسے یہ جلسہ سے زیادہ کچھ ماننے کو تیار نہیں تھا جبکہ دل میں اس کی بات کو سکار کرنے کا سور اٹھنے لگا تھا آخر میں دل جیت گیا میں نے اپنے پرس سے پانچ ہزار روپیے نکالے جن کو میں سیئر مارکٹ میں نیویس کرنے کی سوچ رہا تھا اسے پکرا دیا وہ اسے اتنی روپیے تو میرے لئے بھی مان رکھتے تھے لیکن نہ جانے کس مہونے مجھ سے وہ پیسہ نکلوا لیے دیکھو بیٹا میں نہیں جانتا کہ تمہاری باتوں میں تمہاری اچھا سکتی میں کتنا دم ہے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ تمہاری مدد کرنی چاہیے اس لئے کر رہا ہوں تم سے چار پانچ سال چھوٹی میری بیٹی بھی ہے مینو سوچوں گا اس کے لئے کوئی کھلاؤں نہ کھڑ لیا مہینے پیسے امر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا امر حد پرد تھا ساید اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو تیرہ ہے اس نے میرے پرچ ہوئے تو آنکھوں سے نکلی دو بھون میرے پیرو پت چوم گئے یہ پوستکے میں آپ کی گاری میں رکھ دوں کوئی ضرورت نہیں انہیں تم اپنے پاس رکھو یا میرا کارڈ ہے جب بھی کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا وہ مورتی بن کر کھرا رہا میں نے اس کا کندہ تھپت پایا کار اسٹارٹ کر آگے بڑھا دی کار کو چلاتے ہوئے وہ اگھٹنا میرے دیماغ میں گھوم رہی تھی اور میں اپنے کھیلے جوئے کے بارے میں سوچ رہا تھا جس میں اور نے شتہ ہی زیادہ تھی کوئی دوسرا سنے گا تو مجھے ایک بھاوک مرکھ سے زیادہ کچھ نہیں سمجھے گا حتی میں نے یا گھٹنا کسی کو نہ باتانے کا فیصلہ کیا دن گزرتے گئے عمر نے اپنی میڈیکل میں داخلے کی سوچنا مجھے ایک پتر کے مادھن سے دی مجھے اپنی مرکتہ میں کچھ ماناتا نظر آئی ایک انجام سی سکتی میں دو ہزار روپیے اس کے پتے پر پھر بھیج دوں بھاونا ہے جیتی میں نے اپنی مرکتہ پھر دور آئی دن ہوا ہوتے گئے اس کا سنشفت ساپتر آتا جس میں چار لینے ہوتی دو میرے لیے ایک اپنی پڑھائی پر اور ایک مینی کے لیے جسے وہ اپنی بہن بولتا تھا میں اپنی مرکتہ دور آتا اور اسے بھول جاتا میں نے کبھی چیشتہ بھی نہیں کی کہ اس کے پاس جا کر اپنے پیسے کا اپیوگ دیکھوں نہ کبھی وہ میرے گھر آیا کچھ سال تک یہی کرم چلتا رہا ایک دن اس کا پتر آیا کہ وہ اچھ سکھا کے لیے اسٹریلیا جا رہا ہے ساتھ بیرتیوں کے بارے میں بھی بتایا تھا اور ایک لین مینی کے لیے لکھنا وہ اب بھی نہیں بھولا مجھے اپنی اس مرکتہ پر دوسری بار پھک رہا بینہ اس کی سچائی جانے سمیں پنکھ لگا کر اٹھتا رہا ابر میں اپنی سادھی کا کارڈ بھیجا وہاں ساید اسٹریلیا میں ہی وسنے کی ویچار میں تھا مینی بھی اپنی پڑھائی پوری کر چکی تھی ایک بری پریوار میں اس کا رشتہ تیہ ہوا تھا اور مجھے مینی کی سادھی لڑکے والوں کی حیثیت کے حساب سے کرنی تھی ایک سرکاری اکرم کا بڑا افسر کاغجی سیڑی ہوتا ہے سادھی کے پروند کے لیے دھیر سارے پیسے کائیں دی جاؤں ادھرمون اور ابوہ جیک میں واپس اپنی دنیا میں لوٹایا میں انہیں امر کو ایک بار پھر یاد کیا اور مینی کی سادھی کا ایک کارڈ امر کو بھی بھیج دیا سادھی کی گہمیں گہمیں چل رہی تھی میں اور میری پتنی بیوستاؤں میں عبیس تھے اور مینی اپنی سہیلیوں میں ایک بری سی گاری پارک میں آ کر رکھی ایک سمبران سے سکس کے لیے ڈرائیور نے گاری کا گیٹ کھولا تو اس سکس کے ساتھ اس کی پتنی جس کی گود میں ایک بچہ تھا بھی باپکاری سے باہر نکلے میں اپنی دروازے پہ جا کر کھڑا ہوا تو لگا کہ اس ویکتی کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے اس نے آ کر میری پتنی اور میرے پیر چھوئے سر میں امر وہ بڑی سردھا سے بولا میری پتنی اچمدیس سی کھڑی تھی میں نے بڑے گرب سے اسے سینے سے لگا لیا اس کا بیٹا میری پتنی کی گود میں گھر سا انوہب کر رہا تھا میری اب بھی سنسے میں تھی امر اپنے ساتھ ڈھیر سارے اُفھار لے کر آیا تھا میری کو اس نے بڑی آتمیتیا سے گلے لگایا میری بھائی پا کر بڑی خوش تھی امر ساردھی میں ایک بڑے بھائی کی رسم ہر طرف سے نبھونے میں لگا رہا اس نے نہ تو کوئی بڑی جیمے باری مجھ پہ ڈالی اور نہ ہی میرے چاہت ہوئے مجھے ایک بھی پیسہ خرچ کرنے دیا اس کے بھارت پرواز کے دن جیسے پنک لگا کر اُڑ گئے اس بار امر جب اشٹیلیا واپس لوٹا تو ہوایی اڈے پر اس کو بیدا کرتے ہوئے نہ کیول میں بلکہ میری پتنی مینی سبھی کی آنکھیں نم تھی ہوایی جاد اوچا اور اوچا اکاس کو چھونے چل دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ میرا وشواس بھی آسمان چھو رہا تھا میں اپنی مرخطہ پر ایک بار پھر گروت تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس ناسور سنسار کو چلنے والا کوئی بھروا نہیں ہمارا بشواس ہی ہے